نمسکار راگگری ویکن انٹرویو سیریز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے اسکرین کے دوسرے حصے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس دیش کے جانے مانے سروت بادک اور ودوشی شرن رانی جی کے شش رہے پنڈت پرباد کمار جی پرباد جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا تینکیو سو مچ بہت بہت دھنیوات اور میں بہت آبھاری ہوں راگگری سنسٹھا کا اور وشش کراپ کا جو آپ نے آج مجھے اس کارکم میں آمنترت کیا میں بہت 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 بیگ تھینکیو تو یو انڈ آل راگگری سنسٹھا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بہت بہت آبھار ایک چیز تو اس انٹرویو کی خاصیت رہی ہے کہ ہم بچپن سے ہی شروع کرتے ہیں کلاکار کے سفر کو اسی بہانے اس کو بھی اس کا بچپن یاد دلاتے ہیں تو آپ کا بچپن تو بہت ہی خاص رہا کیونکہ گھر میں پتا جی کا سنگیت سے رشتہ تھا ماں کا سنگیت سے رشتہ تھا کیسا بچپن تھا کیا کچھ یاد آتا ہے بتائیے یہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی کہ آپ ایک کلاکار کو اس کی شروعات کی یاترہ سے شروع کرنے کے لیے بولتے ہیں تو وہ ایک پورا ایک ایرا جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے کیونکہ میں ایک کائس کل کو بیلونگ کرتا ہوں میرے پیتا جی شریق ایلا شنجی سکتا ہے نا ایک ایجوکیشنس تھے ایک پولیچ کے پرنسپل تھے اور ہم لوگ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے جلے شاجہاں پور سے ہمارا سنبند ہے شہیدوں کی نگری ہے شاجہاں پور تو وہ پتا جی مہاں سردار پٹل ہندو انٹر پولیج میں پردھانا چارے کے پت پہ تھے اور انہیں یہ جو ہے وہ سنگیت کا بہت شوق تھا بہت زیادہ ہے تو ان کی بہت اچھا تھی جیسا ہم لوگ پانچ بھائی بین ہیں کہ ایک بچہ میزیشن بن ہے میں سب سے اپنے پانچوں بھائی بینوں میں سب سے چھوٹا ہوں تو انہوں نے سب کو سنگیت سکھانے کی کوشش کی اور میرے سارے بھائی بین بڑے سریلے اور بہت یوگے رہے لیکن کائس کل میں مطلب ایک کہاوت ہے کہ کائس کا بچہ پڑا بھلا یا مرا بھلا تو بڑا ویرود ہوا کی جی میزیشن نہیں بنے گا تو کچھ بھی کر لے بھائی شروعات میری ڈانس سے ہوئی تھی میں تتھک نت کی کرتا تھا تو کائس پریوار میں ایک تو گانا بجانا کو شوق کیا طور پر کیا جانا وہ تو فرمیسیبل تھا لیکن ایک پروفیشنل طرح سے کرنا وہ ایکسپیبل نہیں تھا اور وہ بھی ڈانس ایک لڑکے کا کرنا یہ جو تھا وہ تو بلکل ہی ناکابلے برداشت تھا تو ہمارے پریوار کی ایک پرمپرا ہے کہ یدی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹتا ہے تو اس میں اس سے کچھ نہیں کہا جاتا ہے چاہاں وہ غلط بات پہ ہی ہماری وردیا کیوں نہ ہو رہی ہو ہماری پٹائی کیوں نہ ہو رہی ہو وہ سب صحیح ہے تو ہم میرے جو بڑے بھائی ہیں شریفیجے پراباد جی انہوں نے جو تھا وہ ایک دن بڑا مجھے ڈانٹا اور ایک دو لگا بھی دیئے کہ تو ناچے گا نہیں تو کچھ اور کر لے تو اب ہمارے پتا جی بھی ان سے کچھ نہیں کہہ پائے کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا لیکن وہ شاید میری جیون کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارے پتا جی نے ففٹی ٹری میں ایک سنگیت اسکول سنگیت ویدھال ہے اسٹیبلیش کیا تھا شرجاپور میں تو وہ مجھ کو وہاں لے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ تین چار دن ہو گئے بچہ کچھ بول نہیں رہا ہے ڈپریشن میں نہ آ جائے وہ زمانے میں ڈپریشن شبد تو ہوتا ہی نہیں تھا وہ یہ کہا صحابت ہے کہ ایک تھپڑ لگتے ہی سارے نیٹورک آ جاتے تھے تو ڈپریشن کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا لیکن چپ رہنے لگا میں تو پتا جی جب اسکول لے کے گئے تو وہاں پہ انیک بیدھارتی الگ الگ ساز بجا رہے تھے کوئی گانا سیکھ رہا تھا کوئی طبلہ سیکھ رہا تھا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو جاؤ تمہیں جو ساز سیکھنا ہے جو کچھ بھی تمہیں میزک میں کرنا ہے تم جو ہے وہ کرو تو میں نے بہت دیر بچار کیا میری عوضہ اس میں ساتھ آٹھ سال کی رہی ہوگی تو ستار بے جا رہے تھے میں نے کہا کہ نہیں ستار بے جا رہے ہیں مجھے کچھ الگ کرنا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے میں نے دلربہ دیکھا اتراج دیکھا وائلن دیکھا نہیں وائلن کی آواز اچھی نہیں لگی تو بالک من تھا آپ تو اچھی لگتی ہو وائلن بغیرہ سب ہی اچھے لگتے ہیں اساس لیکن اس سمیں بالک کا من تھا اس سمیں جو تھا وہ کیا لیکن جب میں نے سروت کو چھیڑا اور اس سمیں جو تھا وہ اس کی ساؤن ایسا لگا کی بس دل میں اتر گئی پھر میں اس کو جب میں اٹھایا تو مجھ سے اٹھا نہیں بھاری تھا سات سال کا بچہ اس کی عوستہ کیا ہوتی ہے تو میں دونوں ہاتھوں سے یوں جیسے بچے کو لے کے آتے ہیں ایسے لے کے ہم اس کو ساز کو باہر آئے جہاں پتا جی بیٹھے ہوئے تھے اور پھر جو ہے پھر جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ رکھنا اور سب شروعات کی اور جو ہماری زندگی بدلی وہ تب بدلی جب میں اپنی گروہ جی کے پاس شریمتی شرنگانی جی کے پاس پر میں بھوشن شریمتی شرنگانی جی کے پاس آیا تو مانو ایسا لگا کہ مجھے جو ہے وہ سب کچھ ملتے ہیں اس سے پر بھی آئیں گے آپ کے اور اس پر بھی وستار سے بات کریں گے لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ آپ اپنے حالاکہ اس بات کا ذکر کیا کہ ستار بھی تھا وائلن بھی تھا اسراج تھا بہت سارے اور اسٹرومنٹ تھے لیکن چنا سرود کو تو اب کبھی یہ دماغ میں آتا ہے کہ یار یہ سرود ہی کیوں چنا تھا اس پر جو کی ون آف دی ٹفیسٹ بلکہ کہنا چاہیے کہ سب سے مشکل آہ انسٹرومنٹ ہے کوئی پردہ نہیں ہوتا اور آہ اگر کلاکار تھوڑا سا بھی بے سورا ہو تو سب سے پہلے پکڑا جاتا ہے سرود میں تو تو ایسے مشکل ساز کو پکڑنے کے پیچھے اب سمجھ میں آتا کیا وجہ رہی ہوگی بچپنے میں نہیں نہیں مطلب جیسے کہہ کھانے چاہیے ایک یہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پراربد سے یہ بات چل رہی تھی کہ جب میں اس سمائے یہ رکھا ہوا تھا ملا ہوا بھی نہیں تھا لیکن جب میں نے جیسے میں اس سمائے اس ساز کو ایسے چھیڑ رہا ہوں جب یہ ہی کیا تو اس کی یہ ساؤن میرے دل میں اُتر گا پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ جا رہے ہیں کہیں اور کسی ویکتیت کی آپ کسی ویکتی کہ آپ آواز سن رہے ہیں تو من کرتا ہے کہ اس کی آواز کو سنتے رہے ہیں پھر من کرتا ہے ہم اس سے بات کریں پھر بات کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم اب اس سے بات کیس کریں تو وہی چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ فروض کے ساتھ کہ پہلے تو اس کی آواز اچھی لگی پھر جو ہے وہ اس کو میں نے جب گود میں اٹھایا تو مجھے یہ فیل آئی کہ یہ میرا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اے تیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ایک روایت رہی ہے کہ ہم بچپن سے بات چیت کرتے ہیں کراکار کے ویسے ہی ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ ہم شروع میں گزارش کرتے ہیں کہ بھکتی سے جڑا ہوا کچھ سنائے تو آپ کے اوپر ہے آپ کو میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ایسی رچنا یا کوئی بھی ایسا راگ جو سیدھے پروکش طور پر بھکتی سے جڑا ہوا ہو یا اس کی کوئی ایسی رچنا جو آپ ہمیں سنانا چاہے اور اس کے بارے میں بتائیں بھی کہ آپ کیا سنا رہے دیکھیں میں بلکل آپ کو ضرور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر کے ضرور بھیجتا ہوں میں کچھ نہ کچھ ضرور بجاؤں گا آپ کے لئے یہ ہر میوزک میں ہر بھاو جو راگداری ہے ہماری تو اس میں جو ہے وہ ہر رس آپ اس میں پیدا کر سکتے ہیں چاہے وہ شنگار ہو چاہے وہ بھکتی بھا ہو چاہے وہ ویوک شنگار ہو سہیوک شنگار ہو تو سب کچھ اس میں کرون برس سارا کچھ آ جاتا ہے یہ کلاکار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی پسکتی کیسے کر رہا ہے میں ضرور کچھ میں بجاؤں گا جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کی ہمارے یہاں قائستوں میں پڑھنا لکھنا ہونا بہت ضروری ہے میں نے انجینرنگ کیا جب میں نے پاس آؤٹ ہوا تو اس دن میں نے پوری طرح سے بھی دروہ کر دیا کہ اب میں آزاد ہو گیا تھی اب مجھے سروت بجاؤں بھئی آپ لوگوں کی اچھا سے میں نے پڑھائی لکھائی اپنی پوری کر لی اور اب مجھے سروت بجانے دی پھر لوگوں نے سمجھا کہ جب اس کو اتنا پیشن ہے اس چیز کا تو ہمیں بھی آڑے نہیں آنا چاہیے پھر سب میں صحیح کرنا شکریہ پربو شری رام کا ایک بھجان ہے شری رام چندرکرپال بھجمن جو مجھے بہت پسند ہے یہ میں بجا رہا ہوں مجھے بگا مجھے بگا مجھے بگا مجھے بگا موسیقی 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 کہ میری گروہ جی دلی میں رہتی ہیں لیکن اب دلی میں کہاں رہتی ہیں یہ نہیں معلوم تھا میں جو تھا وہ ان کو چٹھی لکھا کرتا تھا کیئر آف آل انڈیا ریڈیو کیونکہ پتا نہیں معلوم تھا کہ ریڈیو پہ اس سمیں ان کے بہت پروگرام آیا کرتے تھے اور اس سمیں مطلب ہر ہفتے میں دو یا تین بار ان کے ریڈیو سے کارکم پرساریت ہوتے تھے تو پہلے ٹائم پہ ایک آکاش بانی پترکہ آیا کرتے تھے جس میں پورے مہنے بھرتا شیڈیول ہوتا تھا تو میں اس کو مارک کیا کرتا تھا اور ان کے سارے کارکم میں سنا کرتا وہ چھوٹی عوض تھا میں ایک دن یہ جو سنگیت پترکہ نکلا کرتی ہے ابھی بھی نکلتی ہے سنگیت آترہ سے ماسک پتری کا ہے اس میں ان کا پتہ مل دیکھو میری گرو جی کا شرنانی جی کا سی ایک سو تیرا سی ڈیفینس کولے میں بس وہ پتہ لے کے میں اگلی صبح دل لیا گیا ریزرویشن بھی نہیں تھا ایسے ہی سرود لیا ہاتھ میں چار پانچ جوڑی کا پلے لیے اور اور میں دل لیا میں نے یہاں آکے فون کیا کہ میں جو وہ آپ کے پاس سیکھنا چاہتا ہوں اور یہ سب باتیں ہوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آؤ تم ملنے آؤ انہوں نے جو تھا وہ مجھے بلایا اور جیسے گرو جو ہے وہ اپنے شش کو صرف سنگیت ہی نہیں دیتا وہ اس کے پورے ویقتت کا نرمان کرتا ہے وہ مٹی تیار کرتا ہے جس میں وہ پودھا لگا سکے کیونکہ اگر مٹی تیار نہیں ہوگی تو جو بھی چیز ہم جو بھی روپیں گے جو بھی بیج ڈالنگ وہ سب ویسٹ جائے پیٹھ ہو جائے تو انہوں نے بھی ہماری ہمیں تیار کیا ہماری ترہے ترہے سے پریشہ لی مطلب کہ مثال کے طور پر کہ میں جو ہوں وہ مائی جون کی دھوپ میں پیشت تو اتنے ہوتے نہیں تھے تو آدھے دور بس سے گیا تو آدھے دور پیدل گیا اور جیسے گھر پہ پہ پہنچا دروازے پہ اور نوک کیا اچھا تم آگئے ابھی تو مجھے کہیں جانا ہے تو میں باپس آ جاتا تھا اور کبھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ لو ہمیں ہم باپس آ رہے ہیں میرے مند میں ہوتا ہے کوئی بات نہیں آپ میری جتنی پریشہ لینا چاہو آپ لے لو لیکن مجھے سیکھنا تو یہ نہیں ہے آپ سے ہی سیکھنا ہے آپ ہی میری ماں ہو آپ ہی میری دیوتا ہو آپ ہی میری گروہ ہو آپ ہی میری دیوی ہو آپ ہی میری سب کچھ ہو پھر یہ جو تھا وہ ایک دن انہوں نے جب میرے سنا تو اب انہوں نے بولا بھئی اپنے پتا جی سے کہو کہ وہ ایک رضا مندی کا یہ چھٹھی تو لکھیں کہ یہ جو ہے کہ میں اپنے بچے کو آپ سے سکھوانا چاہتا ہوں تو میں نے پاپا کو فون کیا فون نہیں مطلب خط لکھا اس میں فون کا زمانہ نہیں تھا ایٹی ایٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جب چھٹھی لکھیں پھر پتا جی نے یہاں پہ دوبارہ سے ان کو چھٹھی لکھیں پھر وہ جتا سیکھنے کا سلسلہ صرف ہوا تو پھر جو ایک پری پارٹی ہوتی ہے سیکھنے کی وہ رہا اس سمجھ میں بجاتا تھا پبلک میں بجاتا تھا لیکن پھر اور میں نے یہ جو تھا وہ میوزک کے ایگزیم میں ٹاپ بھی کیا تھا تو جب میں نے یہ جو تھا وہ بتایا کہ میں میں نے ٹاپ کیا ہے مجھے گول میڈل بھی ملا ہے اور یہ سب تو ان کے یہ شبد تھے کہ تمہیں ابھی سرود پکڑ کے سرود لے کے بیٹھنا بھی نہیں آتا تمہیں پاس کس نے کر دیا میں نے کہا نہیں آپ بلکل ستے کہہ رہی ہیں مجھے نہیں آتا کچھ نہیں آتا مجھے میں تو آپ کے چرنوں میں ہوں جو آپ مجھے دیں گی میرے وہ سرماتے سے سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا پھر پھر انہوں نے جو تھا وہ ایک دن بولے کہ تم جو ہے وہ ریاض تمہارا بہت کم ہے آدھے سے زیادہ سمیں تمہارا یہ جو ہے وہ آنے میں اور جانے میں جاتا ہے ان کا یہ تھا کہ صبح نو بجے آ جاؤ ہمارے ہیں اور رات کو شام کو سات بجے قریب جاؤ تو سات بجے قریب جانے کے لیے یہ جو تھا وہ ادھر گھر پہنچنے میں ہمیں دیر ہو جاتی تھی میں دور رہتا تھا تلیل میں تو پھر انہوں نے بولا تمہارا آدھے سے زیادہ سمیں تو ہمارے پاس تو مجھے کیا چاہیے تھا مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے مدد کیا چیز انہوں نے مجھے دے دی پھر تف سے میں جو ہوں وہ ایٹی نائن سے اور ان کے دیافتان تک میں وہیں ان کے گھر میں ہی رہا اور آج کے دور میں گروہ شش پرمپرہ کیا ہے اس کو میں نے جیا ہے میں نے بالکل جب انہوں نے منع کر دیا کی پبلک میں نہیں بجانا ہے میں نے قریب آٹھ نو سال پبلک میں نہیں بجانا ہے جو انہوں نے دکھایا میں نے وہی دکھا جو انہوں نے سنایا میں نے وہی سنایا جو انہوں نے کہا وہی میں نے کیا کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کی انہوں نے نہیں کرنا ہے تو ہمیں صرف وہی کرتا ہے اس میں کوئی کوششن مارک نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں تو یہ یہ سلسلہ ایک چلا سیکھنے اور سکھانے کا جس طرح ہوتا تھا میں آپ سے اترش کروں گا کہ اب آپ نے چکی یمن کی بات کر دی مال کونس کی بات کر دی تو کوئی ایک راگ بھی ہمیں سنائیے اور پھر ہم اس انٹریو بلکل بلکل میں جو ہوں وہ آج آپ کو اپنی گروہ جی کا پسندیدہ راگ جو ہے وہ مارک خماش تھوڑا سنائم بھرہ میں تھوڑی دیر آپ لوگ کے لیے راگ مارک خماش بجا رہا ہوں یہ راگ میری گروہ جی کا بہت پریہ راگ تھا راگ مارک خماش راگ 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 موسیقی 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 موسیقی